موسیقی 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 ملائم سوشل میڈیا کے کاریگرم میں پہنچے تھے لیکن نشانے پر گیندر سرکار تھی ملائم نے کہا کہ گیندر سرکار بہت چالاک ہے جب بھی سیما یا وکاس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو چالاکی سے بات کو ٹال دیتے ہیں ملائم نے اپنی پیٹ بھی تھپتپائی ملائم نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ملائم جیسا اب تک کوئی بھی رکشا منتری نہیں ہوا ملائم نے سوشل میڈیا کے فائدے اور نقصان بتائے انہوں نے کہا کہ دوہزار بارہ میں سوشل میڈیا کی وجہ سے ان کی پارٹی کی بھاری جیت ہوئی تھی یہ نہیں بتایا کہ دوہزار چودہ میں اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے موڈی نے ملائم کو مات دی تھی ملائم نے کہا کہ پردیش میں کچھ اچھے کام بھی ہو رہے ہیں اسے بھی دکھانا چاہیے سوشل میڈیا کی بہت اچھی بھونکا تھی سماجبادی بچہ دھا سماجبادی پارٹی گنیا اور اس کا کام بھی تھا کہ پانچ سال لگاتا سماجبادی پارٹی کے نوجوانوں نے پارٹی گنے کا اور سنگرس گیا ہمیشہ سے ہملاور رہی سماجبادی پارٹی کو آخیرکار میڈیا کی یاد تو آئی چاہے سوشل میڈیا کے جریعے ہی کیوں نہ آئی ہو کیا میڈیا کو کوسنے والی سپا دوہزار سترہ میں پھر سے سوشل میڈیا کا سہارا لے کر ویدھان سبا میں پہنچنے کی تیاری میں ہے ابھیشک پانڈے اے پی این لکھنو اور اس پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لکھنو سے تین مہمان اس وقت جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ دلی پگنے ہوتری ہیں راجنیتک وشلیشک مدت ماتھور ہیں ورشت پترکار ساتھے ساتھ پردیب کپور جی ہیں ورشت پترکار اب تینوں کا بہت بہت سواغت ہے اس چرچہ میں پردیب جی سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اچانک پھر سے ایک بار میڈیا کی یاد تو آ گئی ہے سپا کے مکھیا کو لیکن کیا مانا جائے گی اس بار گمبیر ہیں وہ اور اگر ہیں تو کیا واقعی میں یہ دو ہزار سترہ کی بھی آمد ہے مولایم سنگھ نے جو آج سوسل میڈیا کے بارے میں کہا ہے تو چنتہ تو سبھاوک ہے کہ دیکھئے یہ محسوس کیا گیا ہے سبھی لوگ جانتے ہیں کہ میڈیا کے بغیر کوئی بھی پرنکل پارٹی کا جو ہے وہ چلنا بہت مسکل ہوتا ہے اور دو ہزار بار اب میں بھی سوسل میڈیا کا کافی استعمال کیا سمجھ ویدی پارٹی نے ابھی جو لوگ سبھا کے چناؤ ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے موڈی اور پوری پوری بی جے پی نے سوسل میڈیا کا جو استعمال کیا تو یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ سوسل میڈیا اور میڈیا کے بغیر اپنی بات جنتہ تک پہچان بہنچانا جو ہے بہت مسکل ہے تو اس لئے مولایم سنگھ نے جو آج سوسل میڈیا کی اچھائی اور برائی دونوں بات کہیں یہ تو ایک ڈبل ایچ ویپن ہے کہ اس میں برائی بھی ہوتی اور اچھائی بھی ہوتی آپ کس طریقے سے سوسل میڈیا کو استعمال کریں لیکن برائی زیادہ زیادہ ہی بتاتے ہوئے وہ نظر آتے ہیں کھل کر انہوں نے بھی اور اکھلیش آدم نے بھی میڈیا کو کئی بار نصیحت بھی دی ہے اور میڈیا کے نندہ بھی کی ہے کہ کئی خبریں فیبریکیٹ کی جاتی ہیں اچھائیاں کم لیکن برائیاں زیادہ بتائی ہیں دیکھیں جو چیز پسند نہیں آتی وہ برائی ہو جاتی ہے اور جو پسند آتی وہ ماملہ ٹھیک چلتا یہ تو سبھی لوگ ساری پرنکل پارڈز اسی طرح سے بات کرتی ہیں چاہے اکھلیش یادو مولایم سنگھی نہیں باقی کسی کو بھی آپ لے رہی جی جو ان کو پسند آتی ہے وہ ٹھیک ہے جو نہیں ہے تو کہیں گے کہ فیبریکیٹڈ ہے اور خراب چل رہا ہے تو سوچل میڈیا میں دونوں طرح کی باتیں ہو رہی ہیں تو کیا کیا پرچار چل رہا ہے آپ سے جانا چاہوں گی وکی لیس کا وکی لیس کا سہارا لے کے تمام پرلکل پارٹیز کے آگے اور ان کے لیڈرز کے نام بتا دیئے گئے ہیں کہ ان کے خاتے میں اتنے پیسے ہیں اتنے پیسے ہیں اس کو آگے لوگ بڑھا رہے ہیں نہ سویس بینگ نہ کوئی ابھی خاتہ بتایا نہ کہیں کچھ کیا لیکن سوشل میڈیا میں چل رہا ہے لوگ اس کو وشواس کر رہے ہیں آگے بڑھا رہے ہیں تو یہ اس طرح کا وہ ہے کاؤنٹر بھی ہے اور اس طرح کا ماملہ ہے دلیب جی آپ بتائیے راجنیتک پردرشی سے اگر ہم اسے دیکھیں تو کیا وجہ لگتا ہے کہ اچانک سے انہوں نے سوشل میڈیا کو مہتوپون بتایا اور دو ہزار بارہ کی اپنی چناوی جیت کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہیں نہ کہیں وہ یہ بات مان رہے ہیں کہ بیجے بی کو جو جیت ملی ہے وہ سوشل میڈیا کو کانفیڈنس میں لینے سے ملی اور اسی طرح پر اب سپا کو بھی چلنا چاہیے دیکھیں نشطی طرح سے ابھی میں اوہلاسہ جیس کارکرم میں تھا سوشل میڈیا کے جس میں مولاہم سنگھ جی بول رہے تھے تو ایک تو یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ کارکرم کس کا تھا تو پترکاروں کے ورکنگ جنرل سے سوئی سیسن کا تھا اور اس میں مولاہم سنگھ جی بول رہے تھے یہ تو ان کا ایک بیچار ہوا لیکن کچھ دن پہلے یہیں جنرل سے پارک میں ایک کارکرم تھا سرکار کا مکھ منتری جی بھی تھے اس میں آجم خان بھی تھے اور اس کے پہلے وہیں ایک کارکرم ہوا تھا اس میں سیدھے سیدھے جو سب سے ورشت منتری ہیں آجم خان جی ان کا کہنا تھا کہ جو سبد اپمان جنرلہ کھو سکتے تھے میڈیا کے لیے وہ نے پریوکت کیے بیکاؤ ہے اور غلط کام کرتا بغیرہ سارے سبد کہے آج مولاہم سنگھ جی نے اس کی پرسنسہ کی کہ اس کے کارکرم بارہ میں لاب ہوا اور چودہ میں ان کو نقصان ہوا میں اس میں ایک بات جوڑنا چاہتا ہوں نشطیت روپ سے میڈیا کی اندیکھی کوئی راجنیتی پارٹی کر نہیں سکتا ہے اور سماج بھی نہیں کر سکتا کیونکہ تمام بڑے بڑے گھوٹالے تمام ادھکاریوں منتریوں کے غلط کام کو میڈیا ہی سامنے لایا ہے اور یہ بہت بڑے اس کا اپلت دیئے اور کار رہے ہیں لیکن جو ستہ میں بیٹھے لوگ ہیں یہ کہنا ہے کہ کیونکہ اس کے وجہ سے ہارے جیتے یہ پوری طرح سچ نہیں ہے جو ستہ میں بیٹھتے ہیں ان کو اپنے کارلیوں کا حساب دینا پڑتا ہے مایہ باتی جی بارہ دوہزار بارہ میں پانچ ور ستہ کر کے آئیں تھی ان کے کارلیوں کا جو ناراضی تھی اس کا سپا کو فائدہ ہوا اور دو ہریار چودہ میں جو بھاڑی پا کو فائدہ ہوا وہ پانچ سال کے کارلیوں یو پی کہتا ہے اس کے کارلیوں کو لاب ہوا تو یہ ساری استطیق کو بسٹر وشلیسل کیا ہو سکتا ہے کوئی سارٹ کٹ نہیں ہو سکتا کہ میڈیا دکھا دے گا گلت کو سائی ایسا میڈیا کرتا بھی نہیں ہے تو یہ ساری باتوں کے دھیان میں رکھ کے وشلیسل ہونا چاہیے بلکل مدد جی انہوں نے اگر یہ بات کہا کہ ہمارے اچھے کام کو بھی میڈیا سامنے لائے تو یہ جو واقعہ ہے یہ بہت کچھ اشارہ کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے اندر یہ بھی بات ہے کہ صرف اور صرف جو کمیہ ہیں ستہ کی وہ سامنے آ رہی ہیں جو ان کے لیے بہتر نہیں ہوگی فیوچر میں دیکھئے یہاں تک کسی بھی پارٹی کے اچھے کاموں کا سوال ہے میڈیا کی کوشش رہتی ہے کہ وہ ان کاموں کو بھی سامنے لائے لیکن ہو کیا رہا ہے کہ آج جو شوشل میڈیا کے جریعے ایک مس انفارمیشن ڈرائیب چلتا ہے جو بلکل تتہین اور بلکل نرادار چیزوں کو لے کر کے شوشل میڈیا پہ چلنے لگتی ہیں ویبن راج نتاؤں کا ان کا مجاک اڑانے کے لیے کسی کو کتے کی شکل میں کسی کو جو ہے وہ دوسرے اس میں جو اس کے ڈسٹورنشن ہے اس طرح سے کر کے جو دکھاتے ہیں اس میں مول مددے جو ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں مولائم سنگھ جی نے آج اپنے باشن میں سویم مانا کہ دو آجار بارہ میں انہیں شوشل میڈیا اور میڈیا کے سہارے جو ہے ستہ تک پہنچے ہیں لیکن اب پچھلے دنوں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ میڈیا کو جو جس پرکار سے اس سرکار سے امیدیں تھیں جی وہ کسی پرکار کی امیدوں پہ یہ سرکار کھری نہیں اتر رہی ہے آپ پتھرکاروں کی ویمن سمسیائے ہیں ان کے روز مرہ کی پرابلمز ہیں ان پر کسی طرح سے کوئی سمواد جو ہے وہ مکہ منتری اور جو ہے میڈیا کے بیچ میں نہیں ہو پا رہا ہے کئی 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 ایک دم سے جو ہے قانون کو تاٹ پہ رکھ کہ چار چار گنا مکان کے قرائے بڑھا دیے گئے ہیں یو پی بھون میں پتھرکاروں کے اور رہنے کے جو سلک تھا وہ بڑھا دیا گیا ہے اور ان سب چیزوں پر جب سمیہ سمیہ پہ یہ باتیں آئیں ہیں کہ بھائی یہ سب پتھرکاروں کی یہ سمسیائے ہیں ان کو دور کیا جائے تو سرکار کی طرف سے کوئی اکشن نہیں ہو رہا ہے نیا ویج بورڈ آیا ہے اور نیا نیا ویج بورڈ کے حضاب سے ہر پتھرکار کو جو ہے وہ جو بھی اکباروں میں کام کرتے ہیں ان کا نیونتن مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے یہ انشور کرانا بھی سرکار کی ڈیوٹی کا پارٹ ہے اور مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا اپسوز ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے نیرنے کے باوجود بھی آج اپتر پدیش کا بہت سارے اکبار ایسے ہیں جو پتھرکاروں کو نیونتن ویتن تک نہیں دے رہے ہیں یہ جو پتھرکاروں کی سمسیائے ہیں وہ بھی وہ بھی ایڈریس ہونی چاہیے اور یہ شکایت جیسے ملائم سنگھ ہی کر رہے ہیں کہ جو ہے دو آزار چودہ میں ان کو پتھرکاروں کا وہ سیوگ نہیں ملا جو بارہ میں ملا جی تو اگر آپ اس کا ویسلیشن کریں تو آپ یہ پائیں گے کہ جو جو میڈیا ہے آج اتر پردیش میں میڈیا پر اچھا خاصا بجٹ ہے اور قریب قریب سو کروڑ روپے جو ہے وہ تو بگیاپن اور دوسری چیزوں میں اتر پردیش سرکار کھرچ کر رہی ہے لیکن اگر اس کی یوجنہیں گاؤں تک نہیں پہنچ رہی ہیں تو اس کے لیے ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس میڈیا میں اپنے بگیاپن دے رہے ہیں جو گاؤں تک وہ باتیں نہیں پہنچا پا رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں اس کے لیے کیول میڈیا پر دوش کو دوش دینا اچھت نہ ہوگا بلکہ پورا پورا ان کو اپنے بھی جو کار جو ان کا یوجنہیں ہیں اور جو یوجنہوں کے لاب جنتہ تک پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں اس کے لیے انہیں بھی اپنا ان بیلٹ میکنزم کو سٹرونگ کرنا ہوگا جی اور اس میں میڈیا کی بھومی کا کیا ہو سکتی ہے یہ آپ جانتے ہیں جب آپ گراؤنڈ لیول پر کوئی کام کریں گے تو میڈیا اس کا ہی اپیقشہ نہیں کر دکتا میڈیا آج جو ہے وہ شوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہو گیا ہے کہ آج مین لائن میڈیا کسی گھوٹالے کو دبانا چاہے تو وہ نہیں دبا سکتا جی کوئی نہ کوئی بات شوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے اور جب وہ شوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے تو پبلک ڈومین میں آنے کے بعد اس کو کوئی روک نہیں سکتا چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا گھوٹالہ ہو چاہے بڑے سے بڑا گھوٹالہ ہو اگر اکبار نہیں بھی چھاپ رہا ہے جو شوشل میڈیا میں آ گیا تو بڑے بڑے اکبار اس گھوٹالے کو دبا نہیں سکتے بلکہ میڈیا سے پورے گھوٹالے کو اٹھاتے ہیں آپ سمجھنے لگ گئے ہیں اس سے اہمیت کو سمجھنے لگ گئے ہیں پہلے جو وہ غصہ تھا میڈیا کے پرتی لگاتار نصیحت شبط دیتے نظر آتے تھے سپا کے نیتا اب شبط بھی کہتے نظر آتے تھے لیکن اب وہ گمبھیر ہو رہے ہیں اس مسئلے پر ہمارے ساتھ کانگریس کے نیتا آرون پرکاش جی بھی جھوڑ گیا آرون جی آپ سے جاننا چاہیں گے جس طرح سے آج ملائم سنگھ یادب کا پورا رکھ دکھا ہے آر سوشل میڈیا کی طرف اور پترکاروں کو لے کر بھی انہوں نے جس طرح سے کہا کہ ہمارے اچھے کام کو بھی دکھائیے کیا یہ پوری طرح سے پولٹیکل سٹرائٹیجی ہے ان کی موسیقی 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 اس طرف ہے تو یہ 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 سامنے سامنے جب دکھنے لگا ہے تو میڈیا اپنی credibility اور نشفکتہ کھوتا جا رہا ہے جو جو اس کا مول مول ادیش ہے جی بلکل بلکل مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی مانتے ہیں ایسا کہ میڈیا نے credibility اپنی دور میں پردیب جی لگتا ہے آپ کو میڈیا نے credibility کہیں ہوئی ہے اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ الگ الگ ویبن پارٹیاں جو ہیں سمیں سمیں پر اپنے فائدے کے حساب سے استعمال کر لیتی ہیں میڈیا کا ہم نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے میڈیا کا جو ہوا ہے اور جس طریقے سے سیکٹر نے میڈیا کو کنٹرول کیا ہے اور سیکٹر کو بلکل پارٹیز اور سرکاروں نے کنٹرول کیا ہے تو پھر میڈیا اتنا فری نہیں رہا ہے تو میڈیا کی جو انڈیپینڈنس جو ہم لوگوں نے آج سے 20 سال 25 سال پہلا جو دیکھتے تھے ہاں اس میں جو ہے کافی کمی آئی ہے لیکن اگر ہم کچھ خاص مددوں کو اٹھائیں جس طرح سے law and order کے مددے کو اٹھایا گیا محلاؤں کے ساتھ ہو رہے اپرات کو اتر پردیش میں میڈیا نے اٹھایا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پترکار کو صاف کہا تھا خیلیش یادو نے جب اس نے بلاتکار پیڑتا کو لے کر بدائیوں ماملے میں جب سوال پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ پردیش میں عورتیں سرکشت ہیں آپ سرکشت ہیں نا یہ بات انہوں نے کہی تھی تو کیا ایسے بیان دینے کے بعد اس طرح سے پیش آنے کے بعد چند اچھی بات میڈیا کی اس طرح کے سماروحوں میں کر لینے سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ میڈیا ان باتوں کو بھول جائے گا یا اپنی ذمہ داری میں کہیں بھی کامپرمائز کرے گا ہم لوگوں کو یہ تو محسوس کا سوچ نہیں چاہیے کہ کبھی بھی کسی بھی پولیٹیشن میں بدلاؤ آ سکتا ہے اور اچھے دشاہ میں سوچ سکتا ہے اور ایک پوزیٹیو دشاہ میں سوچ سکتا ہے تو یہ سا تو ہم لوگوں کو امید کرنے چاہیے نا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی یا کسی بھی سرکار کے لوگ ہوں اور جب بھی کبھی کوئی اچھی اگر بات کرے تو کم سے کم اس کو سواغت بھی کرنا چاہیے جی پردیب جی آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی ہمیشہ ایک آروپ لگائے گئے ہیں آرون پرکاس جی آپ سے میں جانا چاہوں گی کانگریس نے ہمیشہ آروپ لگایا ہے بی جے پی پر کی میڈیا ہائپ زیادہ سے زیادہ لینے کی کوشش کی ہے کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ میڈیا کو اگر آپ کانفیڈنس میں لیتے ہیں تو بڑا مائلیج آپ کو ملتا ہے اور بی جے پی کو جو طاقت ملی یا جو جیت ملی ہے اس کا شریف میڈیا کو ہے کانگریس پارٹی نے صدیو میڈیا کا سبمان کیا ہے میڈیا کے بہت ہی ورشت لوگ یہاں پہ بیٹھے بھی ہیں چاہے پردیب جی ہوں مدیج جی ہوں اور کہتا ہے ہن جی ہوں سب لوگ ہیں یہاں لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں اور بیگت 30 اور 40 50 برس آپ اور جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں پینل میں یہ سبھی لوگوں نے دیکھا ہے کہ کانگریس پارٹی کبھی میڈیا پہ نہ کبھی حملہ رہی اپنی نندہ کو بھی برداشت کیا ہے اور ہمیشہ جیسے گو سوامی تلسیداز جی نے کہا کہ نندک نیرے راکھیے آنگنکوٹی چھوائے تو ان سے پریریت ہو کر کے اسی پیرنا کے انسار دیش کے بکاس میں میڈیا کو ہمیشہ کانگریس نے جوڑے رکھا لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بیگت دو اور تین برشوں میں جیسا بھی کارپوریٹ سیکٹر کی بات ہو رہی تھی اور کچھ میڈیا میں کچھ بیچاردھارہ کے کچھ لوگ جو پہنچے ہیں ان کے مادھیم سے میں نشتر روپ سے کہہ سکتا ہوں کہ جو 2004 سے لے کر کے اور 2014 کے بیچ میں جو آدھیکار آدھارت بکاس کی بات آپ نے دیکھا ہوگا جن 2004 سے اور 9 اور 10 کے ڈیارہ 12 تک جتنے کہلتا ہے مطلب آدھیکار آدھارت بکاس کی بات اب اس کی میں سب کی جرچہ نہیں کرنا چاہتا چاہے RTI ہو RTE ہو تمام ایسے کہتا ہے منرے کا ہو لیکن سنے سنے کس طریقے سے ان کے تمام غلط جو نیچے کام ہو رہے تھے اس کا آروپ کاؤنگریس پارٹی کے اوپر کچھ مادھیموں کے جی سے پردرشت کرنے کی کوشش کی گئی اور گزرات کے بکاس کو جس طریقے سے میڈیا نے پردرشت کیا اور ایسا لگا کہ نشطیت روپ سے گزرات ایک بہت ہی بکسیت بہت ہی کہلتا ہے ایک دم نیویارک ہے واسنگٹن ہے گزرات اور جب آپ امیلا ساہ جی گزرات جاتی ہوں گی دیکھتی ہوں گی موٹیت بھائی ہیں یہ بھی رمیز کپور صاحب ہیں یہ بھی سب لوگ کلتا ہے سنے کی گزرات سے واقعی نہیں ہے پچکار ان کی سچائی ہو سی جی تو ہزار گیارہ میں پرباد کیل کر جو بھارتیے کسان مہامنتری ہے بھارتیے جنتہ پارٹی کی یونٹ ہے آدھر یہ نریندر موڈی گزرات کے مکہ منتری تھے اور یہ میں ست بات کہہ رہا ہوں لکھت پڑھت کی بات کہہ رہا ہوں جی ستاون تعلقوں میں بجلی کا کنیکشن کسانوں کے پاس نہیں تھا اور اس گزرات کے بکاس کی چرچہ ایسے پورے دیش میں کی گئی ستاون تحسینوں میں کسانوں کے پاس بجلی کا کنیکشن نہ ہو اور وہاں کا بکاس ایسا پردرشت کیا گیا جی جاپان کے سنگھائی کے جیسے چائنہ کے سنگھائی کا بکاس ہو گیا ہے اس طریقے سے تھوڑا اور مروڑا گیا اور جو ادھکار آدھاریت بکاس تھا اس کے نند کی گئی چلی تینوں پترکار ہیں ہمارے ساتھ ڈلیب جی ہیں مجد جی ہیں ساتھی پردیب جی ہیں آپ تینوں سے اس سوال کا جواب چاہوں گی کہ مجھے لگتا ہے اس چرچہ میں سماجوادی پارٹی سے بھی کوئی نیتا ہوتا تو اور صحیح طرح سے ہم اسے دشا دے پاتے لیکن پھر بھی ڈلیب جی آپ سے جانا چاہوں گی کہ یہ جو آروپ لگتے آئے ہیں لگتا ہے کہ تتھیوں کے ساتھ چھاڑ کی جاتی ہے اور بڑھا چڑھا کر پوزیٹیوٹی دکھائی جاتی ہے میڈیا کے خبروں میں کیا واقعی میں اس طرح سے جانے انچہ ہے اس طرح کی ریپورٹنگ کرتا رہا ہے میڈیا ہمارے دونوں ساتھی پترکار بندو بہت ورشت ہیں لکھنو کے پترکار ہیں بہت انبھاو دیکھا انہوں نے وہ بھی دیکھا جب سمپادک مہتپون ہوتا تھا بیجیابن ویوستاکپاک اس کے نیچے ہوتا تھا آج بدلی پریشتی تھی یہ بھی دیکھی میں ان سے سہمات ہوں کہ نشطیت روپ سے کارپریٹ ڈیگرٹ کا پرباو بڑھا ہے دباو بڑھا ہے لیکن میں اس بات سے بھی سہمت نہیں ہوں ان کی میڈیا اس دباؤ میں آکے اس نے کچھ گلت دکھایا ہے ابھی میرے بھائی کانگریس کے مطر کہہ رہے تھے کہ گجرات کو کبھی سنگھائی ٹوکیو میڈیا نے نہیں بتایا ہے اس نے بس یہ کہا کہ وہاں کی سرکار کی نیت ٹھیک ہے بکاس کے پرتی بکاس کی تسام بڑھ رہی ہے ایک بات دوسری بات کتنے مکھ منتری یا سرکار ہیں جن کو لگاتار جن کو لگاتار تین بار لگاتار تین بات جنتا کا سمرتن ملا ہو یہ کتنے لوگ ہیں تو یہ پریجات انتر ہے پریجات انتر میں یہ ہونا چاہیے کہ جنتا کو کس نے سمرتن دیا جنتاوں سے خوص ہے کی نہیں ہے جی ایک مامل آئیے پریجات کی یونٹ ہے اس کے راستی بات ہے جو کان دولا لکھے ملے چھے ملے چھے ملے چھے ملے چھے ملے چھے ملے چھے جس طریقے سے جواب سمجھنے دیجئے تیرو ہی پترکار ہیں ہمارے ساتھ پینل میں ہم سمجھنا چاہیں گے ان کے نظریوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے کورپریٹ کا جب کورپریٹ کا جب ٹیک آور ہوا اور کورپریٹ نے جس طریقے سے سپورٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ مجھے کس پلٹکل پارٹی کو اور کس نیتا کو سپورٹ کرنا ہے تو اس کے سپورٹ میں اس طرح کی تمام طرح کی نیوز جو ہے وہ آتی رہی ہے خاص بات گزرات موڈل کی رہی ہے تو بھئی دیکھئے جاتا ہے کہ موڈی جی کو کیوں انہوں نے گزرات موڈل کو جو ہے ایک عام آدمی تک اس کو پہنچانے میں سکسسفل ہوئے کہ لوگوں کو لگا کہ بھئی ٹھیک ہے اگر دیش کا وکاس ہے گزرات موڈل پہ ہوگا اسے اگری کریں یا نہ کریں لیکن میڈی کورپریٹ میڈیا کے جریعے اور بھاجپا کے نیتاؤں کے دوارہ یہ وہ سکسسفل ہوئے کہ گزرات موڈل کو عام آدمی تک پہنچا پائے جی لیکن کیا ہم آنکڑوں میں وکاس کو آگ سکتے ہیں اگر جس طرح سے دلیب جی نے کہا کہ نیت کو بتایا میڈیا نے کہا نیت وکاس کی ہے اور شاید وہی بات بیجے پی نے رکھنے کی کوشش کیا ایسے میں میڈیا کو گھیرنا کہ میڈیا نے بڑھا چڑھا کر گزرات موڈل پیش کیا یہ یہ اندر میں سمجھنا چاہ رہی ہوں ڈبائی ایسا ہے دیکھئے گزرات موڈل سیکسسفل ہے یا سیکسسفل نہیں ہے یہ یہ ڈیشو آج بھی دیش میں ڈیویٹیبل ہے جی اور اس پر آج بھی دیش کے اندر کئی پرکار کے مت ہیں اور میں آپ کو چھوٹا دا ادھارن دینا چاہتا ہوں کہ ممبائی کے سینجیویرز کے پرنسپل نے ایک چٹھی اپنے سٹوڈینٹس کو لکھی اور اس پہ انہوں نے جو گزرات موڈل کے بارے میں وہ سمجھتے تھے اس کو ریکھانکت کیا کہ گزرات موڈل جو ہے وہ ایک سیکسسفل موڈل نہیں ہے لیکن لیکن اب آپ میڈیا کا رول دیکھئے میڈیا نے جو سینجیویرز کے پرنسپل کے لیٹر میں اٹھائے گئے مدے تھے ہاں ان کو ان پر تو کوئی راشتری بحث کی نہیں اور راشتری بحث اس بات پہ بڑے بڑے ٹی وی میں بڑے بڑے چینلز میں بڑے بڑے پینلز میں اس بات پہ ہوئے کہ کیا پرنسپل کو اس طرح کا ایک لیٹر لکھنے کا حق تھا یا نہیں تھا جی تو میرا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو راجنیتک پارٹی یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کے بھروسے وہ ستہ میں آ جائیں گے وہ بھی غلط ان کی سوچ ہے اور جو میڈیا یہ سوچتا ہے کہ وہ کسی راجنیتک پارٹی کو ستہ تک پہنچا دے گا جی تو میرے خیال صحیح یہ بھی غلط سوچ ہے اور آج کے تاریخ میں جو ہے جنتہ کافی سجگ ہو چکی ہے اور جنتہ جو ہے وہ اب کار کے آدھار پر جو ہے مولیانکن کرتی ہے جیسا پردیب بھائی نے کہا مودی جی اس بات میں سیکسس پل رہے کہ انہوں نے گزرات کے موڈل کو پورے دیش میں ہر جگہ پہنچا کر کے اس کا کریڈٹ اپنے حصے میں لے لیا اور یہ بات جو ہے ارون جی نے بھی جو کہی کہ ایسا نہیں ہے کہ پچھلے ساٹھ سال میں جو کچھ وکاس ہوا وہ کانگریس کا اس وکاس میں کوئی یوگدان نہیں ہے تو میرے خیال سے یہ کون کب کیسے اپنی اسٹریٹیجی سے جو ہے وہ بہومت حاصل کر لیتا ہے یہ یہ ہی اس کے سبلتا ہے اور لوگ تندر میں جس کو لوگ چل لیتے ہیں اس کو اس دیش کے سرکار اور سطح اپنے طریقے سے چلانے کا حق پرابت ہے جی کہیں نہ کہیں جو بات نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ میڈیا کو بھی ایک پروپر ریسرچ کرنی کی ضرورت ہے جب بھی وہ کسی خبر کو دکھاتی ہے چاہے وہ بہترین پکش ہو سرکار کے یا پھر نندہ کرنے والا پکش ہو ان تمام چیزوں میں ایک بہتر ریسرچ کی بہت زیادہ ضرورت ہے دلیب جی آپ سے یہ جانا چاہوں گی جب سماجباتی پارٹی کو جو کہ سطح میں ہے ہمیشہ سے اگر لائن آرڈر کے مدے پر گھیرا گیا یا پھر بجری کی سمسیہ ہو یا وہاں پر مہیناؤں کے ساتھ ہونے والے اپرات کے ماملے ہو ان مدوں پر ہمیشہ ہی انہوں نے یہ کہا کہ میڈیا بڑھا چڑھا کر اس طرح کی خبریں دکھاتی ہو تو کیا ایک پوزیٹیو جو سوروپ تیار ہوتا ہے اس میں بھی میڈیا کا ہاتھ ہے اور اگر کمیاں بتائی جا رہی ہیں تو وہ بھی میڈیا اس میں بھی میڈیا کہیں ہاتھ ہے میڈیا مجھے لگتا ہے کہ یہ ستہ میں بیٹھے لوگوں کو لیے اس پہ آتم چنتن کرنا چاہیے تھا جو پہلے کے مکھ منتری تھے جیسے پڑھان منتریوں جو بھی اس میں میں کانگریز کو بھی سامل کر رہا ہوں جنہوں نے میڈیا کو نہرو جی کی جمالے سے میڈیا کو بڑھی آجادی دی تو اس کا کارن اس میں ان کو صدھار کی پریانہ ملتی تھی میڈیا دکھاتا تھا وہ صدھار کرتے تھے اس طرح کی بھومکا تھے اسی لیے اس کو چوتھا استمب کہا گیا تو اگر میڈیا کوئی آلوچنا کر رہا ہو اپنے من سے دکھا دے کہ law and order بہت اچھا ہے کیا لوگ اس پہ بسواث کریں گے تو جو سچ گھتنا اس کو یہ تھا سمباؤ صحیح دکھانے کا پریاز کرنا یہ ایک اچھی بات ہے اور کر بھی رہے بڑے بڑے گھوٹالے میڈیا کے کارن کارپوریر جگت کا پڑھا ہوئے لیکن اس کے بعد بھی میڈیا نے جو پترکار بیچارے سڑک پہ گھومتے ہیں انہوں نے اپنی جان جوکری میں ڈال کے اور اس سچائی کو سامنے لائے ہیں 2009 میں upa کی سرکار جب بنی تھی تو دو منترین کے پرتی دین ایک لاکھ روپیا ہے خرچ کر کے اور فائی بیسٹار میں رہ رہے تھے یہ بھی ہمارے سادھاران سے دکھنے والے پترکار بندھوں نے یہ بات سامنے لائی اور پھر ان کو چھوڑنا پڑا یہ میڈیا کا سممان ہے تو اگر آلوچنا سے آتم چنتن کرے تو نشط روپ سے وہ سرکار دوبارہ سطح میں آنے کی چسو چکتی ہے یہ میڈیا کا میں مہت ثابت کرنا چاہتا ہوں اور جن سرکاروں نے نیانترن کیا ہے میڈیا پر روکنے کا پروفاو کیا ہے یہ کہا کہ میڈیا غلط دکھا رہا بڑھا چلا کے دکھا رہا نشط روپ سے اس کو اگلے چناؤں میں جنتا کی ناراجگی جھیلنی پڑی ہے اس فرق کو سمجھنا پڑے گا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پولٹیشن میں ٹولرینس کی بہت کمی ہو گئی ہے پہتے سال سے میرے کو پتکارتہ کرتے ہو گیا اور سیونٹی رائن سے میں پتکارتہ کر رہا ہوں تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جو پہلے ہم لوگ خبریں لکھا کرتے تھے یا دکھائی جاتی تھی تو پولٹیشن جو ہے اس کا بہت زیادہ برا نہیں مانتے تھے بلکہ بزاگ بھی کرتے تھے اور اپنے آپس پر سمبند بھی خراب نہیں ہوتے تھے اب ہم لوگ یہ دیکھتے جا رہے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی خبر خلاف لگ دی یا خبر دکھا دی تو ٹولرینس ہو گئی ہے جیرو ٹولرینس ہو گئی ہے اس کو جو ہے بلکل ایک بھی ایک حملہ لیا جاتا ہے اور اس کے اوپر دبانے کی کوشش کی جاتی ہے پہلے ایسا نہیں تھا میں کسی ایک پلٹیشن پارٹی یا کسی ایک سرکار کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں جو ہے پسیلے بیس سال میں پندرہ بیس سال میں بہت چینج ہوا ہے ہم لوگ کے دیکھتے دیکھتے جی جی یعنی کہ وہ اب ہیلی محول نہیں رہا اس کو ایک پوزیٹیو میں لیا جاتا تھا اب کرتیسیزم کو پوزیٹیو محول میں نہیں لیتے بلکل ویکتیگر طور پر لے لیتے ہیں پراتیم چیہ آپ کو لگتا ہے کہ دو ہزار سترہ کے چناؤں کو دیکھتے ہوئے اچانک اپنے آپ کو سمحالہ ملائم سنگھ یادب نے اور یہ ایک موقع تھا ان کے لیے جو پوری طرح سے میڈیا کو اپنے سپورٹ میں لانے کے انہوں نے کوشش کی ملائم سنگھ جی جو ہے بہت ہی سیزنڈ اور بہت ہی سینئر پولٹیشن سے اور شنگھرز کر کے اس مقام پہ پہنچے ہیں جہاں وہ آج ہیں تو وہ میڈیا کی بھومکہ کو بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہیں اور انہوں نے اگر 2017 کے چناؤں کو دیکھ کے اور خاص طور سے یہ جو ابھی لوگ صفحہ کا چناؤں ہوا ہے جس طریقے سے میڈیا کا رول رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اگر انہوں نے میڈیا کی لیے ایک ذمہ دار طریقے سے بات کیا ہے ایک پوزٹیو بات کی ہے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے 2017 کا چناؤں جو ہے بہت ہی کروشل ہونے جا رہا ہے کیونکہ جس طریقے سے یہاں پر ایک ریسرجنٹ بی جے پی دکھائی دے رہی ہے تو ان کو بھی ایک خطرہ نظر آ رہا ہے کہ بی جے پی سے ہی ہمیں مقابلہ کرنا ہوگا بلکل تو اپنی سٹریٹیجی پر چل رہے ہیں ملائم سنگیادو اور جیسا کی پردیب جی نے کہا کہ بی جے پی سے سیدھی ٹکر مانتے ہیں اور بی جے پی میڈیا کا سپورٹ لینا جانتی ہے اور اس بات کو سمجھتے ہوئے انہوں نے سوشل میڈیا کو اپنی فیور میں لانے کی کوشش کی ایک کارکرم کے دوران یہاں پر ہم چھوٹے سے بریک کے لیے رک رہے ہیں بریک کے لیے اس پار ہم چرچہ کریں کہیں گے بجلی کی سمسیا کو لے کر کسان کس طرح سے پریشان ہے بجلی کی سمسیا سے اس پر ہم چرچہ کریں بریک کے بعد سواگت ہے آپ کا مددہ میں اترپردیش سرکار جہاں کسانوں کے لیے سوڑھا کی بات کرتی ہے تو وہی اترپردیش کے جنپد ہاپڑ میں کسانوں پر اتیچار ہو رہا ہے بجلی بیبھاگ کی منمانی کی وجہ سے 31 گاؤں کی بجلی کاٹ دی گئی ہے جس کے خلاف کسانوں نے بجلی گھر میں تالہ جڑ دیا اور دھرنے پر بیٹھ گئے یوپی میں بجلی کو لے کر ہاہکار جاری ہے بجلی بیبھاگ کی منمانی لگاتار جاری ہے بیبھاگ کے ویرود میں ہاپڑ میں کسانوں نے جم کر بوال کاٹا دراصل معاملہ دو دن پہلے کا ہے بجلی بیبھاگ نے ایک ساتھ 31 گاؤں کی بجلی کاٹ دی جس کی وجہ سے 31 گاؤں میں اندھیرہ ہو گیا اور ہاہکار مچ گیا اسی کو لے کر کانگریسیوں نے کسانوں کے ساتھ مل کر بجلی دفتر پر حلہ بول دیا اور آکروش جتاتے ہوئے بجلی گھر میں تالہ جڑ دیا کسانوں کے مطابق بجلی قلت کی وجہ سے انہیں خاصی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس دوران کسانوں کے ساتھ اس تھانی ویدھائک بھی موجود رہے ویدھائک کے مطابق جب تک کسانوں کی بات نہیں مانی جائے گی تب تک ان کا ویروت یوں ہی چاری رہے گا بہرال کسان اب جوت پر عڑے ہیں جب تک بجلی نہیں تب تک چاری رہے گا ان کا ویروت ایسے میں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ بجلی ویواق کی ادھکاری کسانوں کی مانگوں کو کب تک مانتے ہیں انیل کبیرہ اے پین ہاپور چوری لکھنوں کا رکھ کر لیتے ہیں تمام مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آرون جی جو اتر پردیش کی ستھی ہے بجلی کی سمسیاں کو لے کر اور اب تو حدی ہوگئی کی کنیکشن بھی کار دیے جا رہے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کیا وجہ ہے جو اتر پردیش سرکار کی جو نیت ہے وہ نہیں سمجھ میں آرہی ہے کہ بجلی کی سمسیاں کو لے کر وہ گمبھیر ہے بھی یا نہیں کہ یہاں سمسیاں دیش اور اتر پردیش دونوں سرکاروں کے مادھیم سے ہیں جہاں اتر پردیش سرکار کے ساتھ کوئلی کے آبنٹن میں انیائے ہو رہا ہے نسطن پول کے بجلی کے گریڈ کے آبنٹن میں ان کو کتنا بجلی ملنا چاہیے اس کے آبنٹن میں انیائے ہو رہا ہے اور یہ ایک راجنیتک دویز بھاونہ کے تحت ہو رہا ہے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ دوہجار سترہ کے چناؤ کی تیاری کے سلسلے میں بھارتی جنتا پارٹی کے نیتا آدھرین نریندر موڈی اور پیوز گویل کی ایک راجنیتک چال ہے کہ اتر پردیش کو کوئلے سے محروم رکھو اور اتر پردیش کو اپنے نیشنل گریڈ سے آبنٹن کی کمی کرو یہ ایک چال ہے لیکن وہیں اتر پردیش سرکار کی پرساسنک کمیاں ہیں اتر پردیش سرکار کوئی سوچنا چاہیے کہ اگر اتر پردیش میں کسی پونجی پتی یا کسی انڈسٹریلسٹ کی بجلی نہیں کٹی جا رہی ہے اس کے کل اور کار کھانے میں لاکھوں روپے اور کروڑوں روپے اس کے بجلی کے بل بکائے ہیں اور ان کی بجلی نہیں کٹی جا رہی ہے تو نشط روپ سے پردیش کے کسانوں کی بھی بجلی نہیں کٹنی چاہیے لیکن یہ ان کی پرساسنک اچھمتہ ہے ان کو نشط روپ سے کہتا ہے کوئلہ آج کے ڈیٹ میں کوئلہ بیدیشوں سے بھی اتر پردیش سرکار مانگا سکتی تھی نیشنل گریڈ میں وہ دوسرے اسٹیٹ سے کہتا ہے اپنے پاور کو جوڑ سکتے تھے چاہے وہ ہیمانچل ہو پہلے ہیمانچل بھی کہلتا ہے بسپا کے راج میں اتر پردیش کو کافی بجلی دیتا تھا تو بجلی خرید سکتے تھے اور اتر پردیش میں جتنی مانگ ہے جنوانس کی اس کی پوری پورتی کر سکتے تھے لیکن میں کہہ سکتا ہوں دونوں سرکاروں کی چاہے وہ کہلتا ہے اکھریش جی کی ہو موڈی جی کی ہو دونوں کی ایک کی بیمانی اور ایک کی اچھمتہ سے اتر پردیش کے کسان اتر پردیش کے نوجوان چھاتر و بدیارتی پریسان دلیب جی ابھی یہاں سپا اور بی جی پی کے نیتا نہیں ہے ورنہ جس طرح سے دونوں کو ہی ذمہ دار ٹھہر آیا ہے ارون جی نے اگر ابھی بی جی پی ہوتی تو وہ کہتی کہ راج سرکار کی کمیاں ہیں راج سرکار اور سپا کے کوئی نیتا ہوتے تو وہ کہتے کہ کیندر سے ہمیں وہ سپورٹ نہیں مل رہا جس کے وجہ سے ہم بجلی آپورتی نہیں کر پا رہے ہیں میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں واقعی میں بجلی کی سمجھیا جتنی بڑی نظر آ رہی ہے سوبے میں وہ ہے یا پھر اسے سوٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے پیچھے راج نیتی کا کھیل چل رہا ہے لیکن بجلی کے بیوستہ کے لیے ایک لمبی نیت بننی چاہیے تھی اور مجھے لگتا کہ یہ برتمان سرکار سپا کی بھی چاہے بسپا کی پانچ سال پران چلی سرکار ہو اس نے بجلی سمجھیا کو جتنی گم بھیٹتا دینی چاہیے تھی اوہ نائی ہوئی ابھی آپ ہاپور کی دکھا رہی ہیں اتر فردیس رادھانی لکھنو وہ کچھ بی آئی پی شہروں کو چھیتروں کو نکال دیجئے تو سبھی جگہ بجلی کی بہت بڑی سمجھے آئے میرے کانگریس کی مطر بھی کہہ رہے تھے کہ اگر یہ پیوست گوال اور نرین موڈی جی نے سب چوپٹ کر دیا اس میں تو کے اندر میں دوسری سرکار تھی اور بہت اچھی بجلی بیوستہ ہونی چاہیے تھی بہت کوئلہ ملنا چاہیے تھا سینٹر گرٹ سے بہت بجلی ملنی چاہیے تھی لیکن جیسی استطیعات ہے ویسی استطیعات یہ دوسار اوپن کی بات نہیں ہے کانگریس بی جے پی سپا کی بھی بات نہیں ہے لیکن ایک ساسک میں پردیس کے ساسک میں جو گم بھیرتا ہونی چاہیے کہ نرمار کی وکاس کی اس کا ابحاب مجھے یوپی میں دکھتا ہے ملشی دروس کلیان کاری یوزنائی چل نہیں پینسن یوزنائی چل یہ اچھی بات ہے میں سواگت کرتا ہوں گریبوں کو ونشیتوں کو صوبدہ سرکار دے یہ لوگ کلیانی کاری راج کی بیوستہ ہے لیکن یہ وکاس کا مہ پدند نہیں ہے وکاس کا پیمانہ نہیں ہے اس سے پردیس کا مروجگار نہیں بڑھ سکتا بجلی کی آوستہ بہت گمبیر ہے اور اس کے لیے ایک ویجن چاہیے تھا اس حساب سے پریاس ہونے چاہیے پارٹی لائن سے اوپر پریاس ہونے چاہیے اسے سجھاؤ آنے چاہیے اور اسی دسامیں سب کو مل کے کام کرنا چاہیے پردیس بڑھے گا دیس بڑھے گا یہ سوچ کے کام بلکل مدید جی آپ کو بھی لگتا ہے کہ اگر واقعی میں دوبارہ ستہ پر واپس لوٹنا چاہتی ہے سپا تو اسے بجلی سمسیہ کو بہت ہی گمبیرتا سے لینے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر آپ کسانوں کے ہیت کی بات کر رہے ہیں اور اسے دکھت آ رہی ہے بجلی کی وجہ سے نہ وہ سچائی کر پار رہا ہے تو یہ ایک بڑا مدہ بن سکتا ہے سبھے میں بلکل بن سکتا ہے آج مجھے آپ کے خبر دیکھ کے بہت دکھ ہوا پتہ نہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہاپڑ میں ہوا ہے یہ سرکار کو معلوم بھی ہے یا نہیں معلوم ہے کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب پریس کلب میں مانین ملائم سنگ جی اپنا بھاشن کر رہے تھے جی تو جہاں وہ نریندر موڈی پر چین کو لے کر کے حملے کر رہے تھے وہ ہی انہوں نے کہا کہ دیش مٹ جائے جو کسانوں کا خیال نہیں رکھتا ابھی انہوں نے اتنی بڑی بات کہی ہے اور کسانوں کی بات کی ہے اور کسانوں کے وہ نیتا ہے چرن سنگ جی کے ساتھ انہوں نے اپنی راجنیتی شروع کی ہے اور اس کے بعد اگر ان کی سرکار 31 گاؤوں کی بجلی کاٹ رہی ہے تو یہ کوئی معمولی گھٹنا نہیں ہے اور اسے مجھے لگتا ہے کہ پوری گمبیرتہ سے لیا جانا چاہیے یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ کسی نے بجلی کا بل نہیں دیا تو آپ نے اس کی بجلی کاٹ دی یا کوئی ڈیفائلٹر ہے تو کٹ دی لیکن اگر اگر اکتیس اکتیس گاؤں کی ایک ساتھ بجلی کاٹ دی جائے تو یہ بہت ہی جیادہ گمبیر بات ہے اور سرکار کے جو بھی آلہ افسر ہیں انہیں اس پہ ترن دھیان دینا چاہیے اور خاص طور سے جو کسانوں کی اور گریبوں کی مزدور کی سرکار ہے اس کے راج یہ جنتہ خودہ بتا دے گے بلکل ردیب جی لگاتار اکھلیش عدو وکاس کی بات کر رہے ہیں جس طرح سے موڈی کو لگاتار نشانہ بنا رہے ہیں تو وہی بی جی پی کے آروف لگاتی رہی ہے کہ جب سے نریندر موڈی ستہ میں آئے اس کے بعد ان کا رویہ بدل کیا جہاں سے جیتے ہیں اس مجھے نہیں لگتا کہ یہ پولٹیکل ایشو ہے کیونکہ بجلی کا بیترن کا کام راج سرکار کے ہاتھ میں ہوتا ہے جی ردیب جی آپ سو چلنا چاہیں گے جی 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 کہہ رہے ہیں نا مجھے جی کہہ رہے ہیں کہ بجلی کا جو بیترن ہے وہ تو پردی سرکار کے ہاتھ میں ہے لیکن دیکھیں میں یہ مانتا ہوں کہ بجلی ہو پانی ہو اس طرح کی سمسیہ کے لیے سرکار اور پردیس سرکار میں بلکل بھی کوئی کنفرنٹ ریشن یا کوئی اس طرح نہیں ہونا چاہیے یہ پارٹی پارٹیکس نہیں ہونی چاہیے جی اتر پردی سرکار بجلی سرکار پردی سرکار ایک بلکل آنسر بلکل اور کیوں نہیں بجلی سرکار سرکار کو دیکھیں مل کام کرنا پڑے گا یہ پردی نہیں چلے گی اور چاہے مکمنتری ہو اگر بجلی کی سمسیہ ہے سب کو ساتھ بیٹھا کے بات کریں بی جی پی بی 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 سرکی سب لوگ کریں سمسیہ پردیش کی ہے کسی بی کسی 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 کی نہیں ہے جب بلکل اس کا فائدہ ہوگا سب کو فائدہ ہوگا جی آرون پرکاس جی آپ نے بتایا تھا کی سوٹ آؤٹ کی آرون جب کسی 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 سجای نہیں کر سکتا کسی کسی مدیب کو جہاں سپا لگاتار لے کر وکاس کی بات کر رہی ہے دوسری طرح پوری طرح سے اندیک دیکھنے کو مل رہی ہے آپ کی پارٹی کس طرح سے اس مدی کو لیتی ہے اتر پردیش میں اسے لے کر آپ کتنے گمبیر ہیں ہماری پارٹی مدی پر بہت ہی گمبیر ہے اور میں بات کیا سر کر نا چاہتا لکھنو میں اور مائیو تیجی بھی جب ساسن میں رہی تو یو پی نے جو اتر پردیش کا حق تھا آب انٹن کیا بجلی کا جی اور گرٹ سے ان کو دلائیا کوئلے کا سمپور آب انٹن کیا تو کبھی ہم نے راجنیت کے مادھیم سے پردیش میں راجنیتی بکاس کے دھرتی پتر بیٹتا ہو وہاں کسانوں کی وقالت نہ ہو وہاں امبانی بندھوں کی وقالت ہونے لگے وہاں اڈانی کی وقالت ہونے لگے کسانوں کے جمین ادگرن ہونے لگے یہ دھرتی پتروں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور میں پاور جنریشن کی بات کروں کہ اتر پردیس میں چھ اور سات سال بھارت جنت پارٹی کی سرکار رہی راج رام پرکاس جی اور کلیان سن جی یہ سب لوگ کلیان سن دوبارہ بھی سرکار بنائے تو یہ کہہ سکتا ان سات سالوں میں ایک بھی پاور جنریشن کی اگر یونٹ لگانے کا کام اور ڈلی اور اتر پردیس کا سو سڑ کیا جا رہا ہے یہ آپ دیکھئے اور کس طریقے سے دیس کی جنت کو گمرا کیا رہا ہے کانگریس نے 60 سال میں کیا کیا 60 سال میں کیا کیا یہ لوگ جو 10 سال 15 سال جب بھی کار دھرے پر بیل گاڑی کو راستے پر اور پارٹیوں نے اس طرح سے کام نہیں کیا جب کمپیریزن کی بات یہاں پر ہو رہی ہے آپ لوگوں کا بھی ریاکشن چاہوں گی اس مددے پر کانگریس بنام الگ الگ پارٹیاں کیا کہیں گیا دیکھیں دیکھیں ایک چیز جو مجھے لگتی ہے اتر پردیش کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ ایستھرت کے کارن ہوا سمی سمی پر جو گیر کانگریس سرکار رہی وہ ویبن پارٹیوں کے گڑ جونوں سے چلتی رہی اور آئے دن ستہ سنگر شراء کہ سرکار بچائی جائے پوری انرجی جو ہے سرکار چلانے اور سرکار بچانے میں لگی رہی جس کے کارن جو بجلی کے ویقاس کی یوجنائیں تھیں نئے پاور اسٹریشن لگانے کی یوجنائیں تھی جو یوپی کی بڑھتی ہوئی جن سنکھیا کو یوپی میں بڑھتی ہوئی بجلی کی مان کو دیکھتے ہوئے جو اس کے حساب سے اور ویقاس ہونا چاہیے تھا وہ مجھے لگتا کہ کہ نہ کہ بھٹک گیا وہ یوجنائیں نہیں بنی اور جو بجلی سیکٹر میں انشتر رہی اس کے کارن آنپارہ جیسی پریوجنائیں دسیوں سال تک اس بات کے لیے لمبت رہی کی یہ پریوجنہ آکھر کون سی ایجنسی بنائے پہلے پہلے یہ ارادہ گیا یہ جپانی OECF کی گرانٹ سے بنے گی پھر ہوا کہ نئی ساب OECF کی نئی سے بنے گی پھر ہوا یہ پاور کارپریشن خود بنائے گا بلکل ایک نیتی کت اس پسٹتہ نام رہنے کے کارنر جو بگلی اور کیندر سرکار کے بیچ چلا پیچھے اچھے لمبے وقت سے ہی اس طرح کی بنتی چلی آئی جس کے واجہ سے آج یہ سمسیاں اتنی بڑی ہو کر سامنے نظر آرہی سرکار پردیس سرکار پیچ 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 رہا اور پردیس مندل و کمندل بھی جو ہے تو اس کے بات اس دور میں کیا ہوا کہ جو ڈیویلیمنٹ ہے پیچھے چلا گیا اور مندل و کمندل میں ہی سب لوگ جو ہے وہ کوئی بات ہی نہیں ہو جب تک ڈیویلیمنٹ آگے نہیں ہو گا دلیب جی آپ کنکلوڈنگ سٹیٹمنٹ چاہوں گے کیا کیا سرکار کی سامنجس کی کمی کی ستیتی ہے جی بلکل سامنجس کی کمی تی ایک بات دوسرا ڈیویلیمنٹ کے پردی جیسا ویزن ہو چاہیے تھا اس کا آبھاو نشطی تروپ سے پچھلے کئی ورطوں میں اتر پیش میں رہا جو ایٹام اینرڈی کی بات کئی وہ منموحن سنگ جی اور جارج بوس کے بیچ وہ سمجھ ہوتا تھا جس پہ تیس سال سے امریکہ نیو ٹیکنولوجی چھوڑ دی تھی اس سوچنی کی ضرورت ہے جن سوچنی سوچنی ہوئی مدہ میں آپ سب ہمارے ساتھ جوڑنے کی لئے بہت بہت شکریہ اس وقت فلحال میرے ساتھ اتنا ہی لیکن آپ جڑے رہے ان کے ساتھ خبریں لگاتا جاری ہیں نمسکار